ہر کسی کو مردہ نہ کہو ہر کسی کو مردہ گمان نہ کرو اور اسے جو اللہ کے راہ میں شہید کیا جائے اس کے بارے میں ایسا تصور نہ کرنا حضرات آئیے میں آپ کو گربالا کی طرف لے چلا امام ایک واقع تصور کیجئے اب غور سے سنیے جو میں کہنا جاتا ہوں جو آپ تک پہنچانا جاتا ہوں حضرات گربالا کی تاریخ کبھی بھولا ہی نہ جا سکتی شائر کہتا ہے کہ میرے سرکار جب نکلتے تھے تو اولے رحمت بھی ساتھ چلتے تھے یہ مدینہ ہے سرکے بل چلیے اس زمین پہ حضور چلتے تھے وہی زمین ہے جس میں آج حسین چل رہی ہے وہی زمین ہے آج اس میں حسین کے شہزادے چل رہی ہے وہی زمین ہے جس میں رسول پاٹ کیا جا لو اعلیٰ چل رہی ہے انہیں کا بطا ان کی اعلیٰ کا بطا تھا کتنے جلدی اس زمین پی چھوڑنا پڑے گا حضرات مہدارہ جاری اقت میں آتا ہے اے مام اے حسین ہے شان کا وقت ہے اچانک اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں اے میرے گھر والوں میں ابھی آتا ہوں یہاں تے حقبرہ سے مل کر تم جانے کی تیاریاں شروع کردھا اے میرے گھر والوں اپنا اپنا بستر بانگھ لاؤ اے میرے گھر والوں اپنا اپنا کپڑا سامیٹ لاؤ اے میرے گھر والوں کوٹا توڑا سابدھو سامان اپنے ساتھ لے لاؤ میں آتا ہوں فیس حق شروع ہوگا تاریخ میں آتا ہے امام پاک گئے اب محسوس وقت مدینہ کے گورنر سے ملاقات کرنے کے بعد جب امام پاک اپنے گھر آئے کہا کہ چلو اب چلا جائے رات کا سنناٹہ ہے امام پاک ہے آپ کے ساتھ اپنے گھر والے ہیں آپ کے بچے ہیں بچیاں ہیں آپ کی بہنے ہیں بھتیجے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی بہنے ہیں پورا فائملی ہے اب رات کے سنناٹے پہ جب یہ کافلہ نکلتا ہے رات کا سنناٹہ کافلہ آگے بڑھنے لگا مدینہ سے بھتیجے کے سردوں کو چھوڑ کر جب یہ کافلہ آگے بڑھ گیا جب دوسرے دن کا سولش تلو ہوا تو مدینہ میں کورا مچ گیا لوگ پوچھنے لگے رسول پاک کے خاندان والے کہاں چلے گئے حسین کا گھر خالی کیوں لگ رہا ہے حسین کہاں گئے حسین کے بچے کہاں گئے حسین کی بہنے کہاں گئی حسین کے بھائی کے بیٹے یہ بھر کی سونہ سونہ لگتا ہے یہ اعلان کیوں کھالی کھالی لگتا ہے تو لوگوں نے بتایا حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا حسین کے پریوان نے مدینہ کو چھوڑ دیا کہاں کہاں گئے کہاں جہاں جانا تر وہاں چلے گئے کہاں بھی دھر کا سفر ہے کہاں ترولہ کا سفر ہے دنیا والا ہے اس کے مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ مامِ عالی مقاب کو تو چاہیے تھا اگر جانا تھا تو اپنے جانے کا اعلان کر دیتے تو مدینہ کے جوائے حسین کے قندر سے کنجا ملہ کر چلتے حسین کے قدم سے قدم ملہ کر چلتے حسین کے حق پہ عمل کرتے اے چھوڑ لے کیا سلوئن تھی حسین آپ اگر حسین کو چانا تھا تو دن کے ہوشانے میں جاتے لیکن حسین کی زیارت مدینہ کے بورے بھی کر لیتے حسین کی زیارت مدینہ کے بچے بھی کر لیتے حسین کی زیارت مدینہ کے جوان بھی کر لیتے ٹھیک ہے پورے گئے رہی ہیں ایمہ میں علی مخاہ آگ در آگ کے سرناتے میں چلے گئے تین میں جاتے اگرچہ یہ بازو کربار کھانے کے لائق نہیں ہے اگرچہ یہ قدام جن میں توڑنے کے لائق نہیں ہے اگرچہ ہمیں کمسور ہو گئے تکھوڑے کے پشت پہ بائٹ نہیں سکتے لیکن میرے ایمہ جب ہر چھاتے تھے جس میں تگر تین کے حجالے میں گئے ہوتے تو ہم کھڑے ہو کر ہمار ہوا تو کہہ سکتے تھے ایسلہ تو پڑھ سکتے تھے کم سے کم یہ بازو تو ہوا میں لہرہ کر کم سے کم ہم کی بھارگاہ میں دوانت کر لیتے کیا ضرورت تھی کہ آپ رات کی تاریخی میں رات کے سرناتے میں جاتے تو ایمہ میں پاتھ رکھ شواب کیا ان لوگوں سنو یہ تمہاری طبیعہ ہے یہ تمہاری سمجھ ہے یہ تمہاری سکر ہے یہ تمہاری جہاں تھے یہ تمہاری طبیعہ ہے کہ دن کے حجالے میں سمر کرو میں نے رات کے سرناتے میں اس لیے سمر کیا کہ دن کے وجہ نہیں اگر سفر کرنا انسان تبیے تراد دیاسنم لیکن سنت اللہ 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 andsا اللہ اللہ امام پاک نے زہن دیا سنو میں نے رات کو یہ سفاری سریعہ شروع کیا مجھے کسی کا خوف نہیں تھا لیکن رات کا سفر میرے نانا جان کو پسند تھا رات میں سفر کرنا میرے نانا جان کی سنت ہے اس لیے میں نے رات کا سفر مانا ہے میں نے رات کو اپنی پریوار کو لے کر میں نے سفر کیا ہے حضرت محتفم میں تفصیل میں بلکل نہیں جاؤں گا میرے پاس وقت کم ہے یہ کافلہ چلا ہے کدھر چلا ہے یہ کافلہ یہ کافلہ آہستہ آہستہ چلنے لگا پڑھنے لگا وہ آس کا زمانہ نہیں وہ پورانا دور تھا اس زمانے میں فلائی نہیں اڑا کرتی تھے اس زمانے میں ہیلی کپٹر نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں تیزوں ترنار یہ بھیل گاڑیا نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ یا تو پیدل سفر کرتے یا اونٹوں کے پیٹ پہ سفر کیا کرتے تھے یا کھوڑوں کا سہارہ لے کر سفر کیا کرتے تھے سفر بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں سفر کرنا بہت دشوار تھا آج تو بہت آسان ہو چکا ہے حضرت مہدرہ یہ سفر کرتے کرتے یہ سفر یہ قافلہ چلا ہے مدینہ پاک سے چلا ہے یہ قافلہ میں تفصیل پہ لے جاؤں گا کیونکہ حضرت مہدرہ رسول پاک نے جانے سے پہلے جتری باتیں بتائی جہاں اپنی مان کے پاس گئے تو ان کا کیا ارادہ تھا کیا ہونا انہیں فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے دونوں نے کیا کہا تھا ایک اکمل تفسیر ہو جائیے میں اجمالی فراغہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میں تفسیر پہ جانا چاہتا تفسیر کے لیے بہت سامنے کی ضرورت ہے حضرت محترم یہ قافلہ جگہ جگہ رکھتا بڑی بڑی پریشانیہ سامنے آتی گئی لیکن جانتے ہو جو کمر کس لیتا ہے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے اسے انجام کی فگر نہیں ہوتی ہے اسے انجام کی پروار نہیں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ تو رسول پاک کے آل ہے نا یہ مصطفیٰ کا خوننین کے بلند میں تار رہا ہے حضرت محترم تاریخ اپا کرتے کری جئے یہ قافلہ آہستہ آہستہ وہاں پہچا جسے دنیا کعبہ کہتی ہے جسے دنیا مکہ کہتی ہے یہ قافلہ کچھ دن وہاں رہا رہنے کے بعد پھر وہاں سے آگے پڑھنا چاہا جانتے ہو وہ مہینہ کان سا تھا جس مہینہ میں یہ قافلہ مکہ سے جا رہا ہے کہتے ہو مہینہ جلحزہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جلحزہ قریب ہے امام پاک نے اپنے گھر والوں سے کہا چلو چلو اب مکہ بھی چھوڑ دیا جائے تاجر کیا اس لیے کہ نانا جان یہ حدیث یاد آگئی کہ نانا جان نے فرمایا تھا کہ ایک میڈھا یہ حرم پاک کے تقدس اس کو اپنے خون سے پامال کرے گا کہیں میں وہ میڈھا نہ بن جاؤ کہیں میں اس کا ذریعہ نہ بن جاؤ ایک کام کرو اپنا اپنا سمیٹ و بھی بوری اب اس طرح چلتے ہیں یہاں سے لوگوں نے کہا آتا کہاں جا رہے ہو کہاں وہاں جا رہا ہو جہاں سے خانایا ہے وہاں جا رہا ہو جن لوگوں نے بھلایا شورٹ کھوٹ ہے میں جا رہا ہو کربلا جا رہا ہو وہاں میری ضرورت ہے وہاں میری ضرورت ہے میرمید کا ظلم حد سے بڑھ چوٹا ہے یقین حرام و حالات کی تمیز ختم کر چکا ہے میرمید نے بیہائی کو عام کر دیا ہے اور مجھے بھلایا جا رہا ہے کہاں کس لیے کہاں کس لیے کہاں کس لیے کہاں کس لیے کہاں مجھے بیعت لینے کہ مجھے بیعت لینے کے لیے لوگ مجھے بھلا رہے ہیں آج اگر نہیں جاؤں گا کلنا نہ جانتی باگا میں جب وہ شتایت کریں گے تو میرے پاس کوئی جوان نہیں ہوگا اب جب جانے لگے تو اکابرین صحابہ نے آپ کو رکا تھا کہ امام پاکہ مت دے ہو اب یہی رہ جاؤنا ہم سب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گے آپ کا چھنڈا ہم لہرائے گے آپ کے آنچانے ہم نہیں رہیے لیکن اکابرین صحابہ کے جماعت نے امام پاکہ سے فرمایا آقا مہینہ کونسا نہیں دیکھتے ہیں کہاں جانا ہاں کہاں آقا یہ جب ہزہ کا مہینہ ہے اس مہینہ میں دونوں طرح سے آدمی حج کی ضیعت لے کر یہاں آیا کرتے ہیں لوگ کعبہ آتے ہیں آقا جب آپ کے لئے کعبہ آتے ہیں آقا حج کے لئے لوگ کعبہ آتے ہیں پوری مہینہ سمٹ کر آتی ہے کسی نے کہا آقا اس مہینہ میں تو مجھایے نا پوری دنیا آ رہی ہے حضور آپ کے قلبوں پہ پوری دنیا آ کر سمجھ جائے گے آقا یہاں سے مجھایے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لئے پوری دنیا سے لوگ سبر کرنا شروع کر چکے ہیں کوئی ہنگوستان سے کوئی پاکستان سے کوئی چائدہ سے دنیا یہ ہر سکتے سے لوگ یہاں آ رہے ہیں میرے آقا آپ کی یہاں سے جا رہے ہیں آپ کیوں سے یہ جا رہے ہیں اے میرے آقا یہ کعبہ سجھے گا مسلمانے کٹھا ہوں گے یہاں سجدہ کریں گے کعبہ سجھانے کے پوری دنیا کا مسلمان سمن کر آ رہا ہے آقا حسین کا جواب سنو ایمان تازہ ہو جائے گا آقا حسین فرماتے ہاں میں مانتا ہاں ہندوستانی کعبہ سجھانے آ رہا ہے پاکوک پاکستانی کعبہ سجھانے آ رہا ہے چینکا چینکی کعبہ سجھانے آ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمان اپنے سجدے سے کعبہ سجھانے آ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا علی کالال سواکرمہ کا بیٹا گل گل کٹھا کر کعبہ مچانے جا رہا ہے نارے تکبیر نارے ظالم عزمت کربلا شامی کربلا حضرت شورٹ پاٹ میں سنتے چلے جاؤ امامی پاک فرماتے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کہ پوری دنیا سمیت کر کعب سمنگر کعبہ میں آئے گی کعبہ سجھے گا لیکن سنو کعبے کو سجھایا کر جاتا ہے کعبہ نکم سجھے گا کعبہ سجھے گا جب کعبہ بچے گا یہ میرے خلام ہو ہرے ہاؤ کعبہ سجھانا یہ خلاموں کا کام ہے اور کعبہ بچانا یہ واقعا میرے خلامیں یی چنین